بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہیں اللہ یاد آ گیا تم نے خود سے اللہ کے لئے وقت موین کیا یا نہیں نماز کے لئے وقت نکالا یا نہیں اللہ یاد بھی آتا ہے دن میں نماز بھی پڑھنی ہے اگر اللہ کے لئے وقت نہیں ہے اپنے مالک اور خالد کے لئے ٹائم نہیں ہے تو اس سے بڑا ناکام انسان کون ہے جو اس کے ہی نہیں ہے جس نے اسے عطا کیا ہے تو یہ کسی اور کا کیا ہوگا یہ ایک کامیاب انسان کی ایک علامتی ہے کہ وہ اپنے خالد کے لئے اپنے رب کے لیے وقت نکالے گا جتنی دیر لگتی ہے میرے بچوں خفا ہو تو مجھے کوئی مجھے شاید پہ کوئی سر نہیں بڑی پیار اور محبت سے آپ سے عز کر رہا ہوں اور التجا کر رہا ہوں التماس کر رہا ہوں آج جناب سکینہ کے نام کی مجلس ہے اگر آج اگر پانچ آدمی بھی بہتر نمازی ہوں تو آپ سب نمازی ہیں لیکن پانچ آدمی بھی بہتر نمازی ہو گئے ہیں تو یقین جانی ہے مولا حسین کی بیٹی آپ کو دعا دے گی کتنا ٹائم لگتا ہے نماز میں دو رکعت نماز میں دو منٹ لگ چار رکعت نماز میں چار منٹ پانچ منٹ چار منٹ سترہ رکعت نمازوں نے سترہ رکعت چوبیس گھنٹے ہر گھنٹے میں ساٹھ منٹ چوبیس گھنٹوں میں سترہ منٹ نہیں کر پا رہے مصومین ناراض ہیں ان لوگوں سے جو نماز فضا کرتے ہیں نبی کو وہ مسلمان ناگوار ہے جو نماز نہیں پڑھتا فلا مولانا کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو بھئی اکیلے پڑھ لو تنہ پڑھ لو فرادہ پڑھ لو کہ ضرورت آ رہی ہے بہانے نہیں سنی بھائیوں کو میں یہاں سلام کروں گا ان کے ہاں نماز جماعت کا احتمام آپ سے اچھا ہے اپنے محلے میں اپنے گھر میں مسلم نہیں کھل رہے ہیں اس ٹرینوں میں کہاں نماز پڑھیں گے پلین میں کہاں نماز پڑھیں گے اس ٹیشن پر کہاں نماز پڑھیں گے عزیز آلِ گرامی تھوڑی توجہ پڑھائیں میرے بچے اور جواز کچھ خامیہ سنی بھائیوں میں ہیں وہ ان کے علماء انہیں دور کر رہے ہیں کچھ خامیہ شیعہ برادران میں ہیں وہ خامیہ اس ممبر سے دور ہونی چاہیے ہیں جو خامیہ شیعہ برادران میں ہیں ان میں سے ایک بتا دو یہاں بسم اللہ صاحب نہیں بولیں گے آپ اس سے بلی بلی بسم اللہ بولی ہے ایک خامی جو شیعہ برادران میں ہے وہ قرآن کی تلاوت میں کمزوری ہے علاقے میں مولوی حضرات ہوتے ہیں علماء اکرام ہوتے ہیں مدارس دینیاں ہیں علاقوں میں ہر علاقے کے اندر ہے اور کون مسئلہ نہیں ہے سنی کاری سے اپنے شیعہ بچوں کو پڑھائیے میں کوئی یہ ایفیشنسی کوئی بڑا پن اور کوئی اپنے آپ کو کساب میں بڑک کھلے دماغ کھوں یہ والی باتیں نہیں کر رہا سنی شیعہ کا قرآن دو نہیں ہے جب دو قرآن نہیں ہے تو سنی حالیت سے پڑھوا لیجے سنیوں کو شیعہ عالم سے پڑھوا لیے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کوئی شیعہ کا چالیس پاروں کا قرآن نہیں ہے یہی تیس پاروں کا قرآن جو آپ کی مسجد میں رکھا ہے ہماری مسجد میں بھی رکھا ہے کوئی دو یہ والی مسجد مجھ لگتا ہے یہ مسجد میں براہ اور جو اس مسجد میں قرآن ہے کوئی اس مسجد میں جو اس مسجد میں کوئی اس مسجد میں کوئی دو قرآن نہیں ہے سنی کا لہتا شیعہ کا لہتا قرآن نہیں ہے خفا تو نہیں ہے قرآن خانی پہ توجہ پڑھائیے قرآن بچوں کو پڑھوائیے اور پھر آج تو اتنا آسان ہوگیا اہدری صاحب کہ آج تو آپ سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر گوگل پر کیا کیا طریقہ ہیں مجھے تو پتا بھی نہیں ہے زوم پر اور پتہ نہیں کون کون سسٹم آئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر کلاس ہو رہی ہے مکہ میں آپ بیٹھ جائیے یہاں کلاس ہو رہی ہے کم میں آپ بیٹھ جائیے یہاں دھونیے بہت بڑی تعداد میں سیکڑوں کی تعداد میں یوٹیوب کے اوپر مختلف چینل پڑھے رہے ہیں قرآن پڑھانے کے آپ اپنے بچے کی ضد کے اوپر موبائل تو دلاتے تھے کبھی اپنی ضد میں قرآن پڑھنے کی تو بٹھائی ہے بیٹا تو میں اچھا والا موبائل دلاؤں گا ابھی پہلے ایک مہینے قرآن پڑھ کر دکھو ایک مہینے تک پورا قرآن تو فلا نیٹ کے ذریعے سے فلا سوشل میڈیا کے ذریعے سے زوم پر گلاس چل رہی ہے تو بس میں اٹویشن لو اور تو بس میں اپنے قرآن ایک مہینے تک پڑھو پھر تم اچھا والا موبائل دلوانا ہے بچے کو تو ویسے ہی آپ کو کچھ نہ کچھ دلوانا ہے اللہ نے آپ کو تحفہ دیا ہے اس کو راضی تو رکھنا ہے جہاں ہی نئے طریقوں کی طرح سے ایک کمزوری سننی شیعہ میں خاص طور پر شیعہ میں یہ ہے کہ قرآن کی طرف توجہ بڑھائے دوسری کمزوری بتاؤں دوسری کمزوری شیعہ قوم کے اندر نماز کی کمزوری ہے ہم مولوی حضرات ہی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہونے ہیں ہمارا ہی حال خراب ہے ہم بھی آدھی آدھے دن نکلنے کے بعد نماز قضا ہونے سے پہلے بھال گوڑ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں رستے میں نماز نہیں پڑھ سکتے دیر ہو رہی ہے گھر جا کے پڑھیں گے ہمارا ہی حال بہت اچھا نہیں ہے تو پہلے تو میں اپنے گریبان میں جھاکوں نہ مجموعی طور پر ہمارا حال اچھا نہیں ہے مگر ہر ایک وہ مولوی کو دیکھ کر دیں آپ نے مولوی سے دین لیا ہے یا مولا سے یہ نہیں دیکھیں کہ ہمارا مولوی کیا کر رہا ہے مولوی کو اپنا جواب دینا ہے آپ کو اپنا جواب دینا ہے ہم نے مولا سے دین لیا ہے لہذا نماز کی طرف توجہ پڑھ رہے ہیں برکتیں ہیں عزیزو برکتیں ہیں مان لیجئے میرے بچے وہ جوانوں ایک صاحب کہنے لگے مولانا میرے بچے نماز نہیں پڑھتے کیا کروں میں نے کہا آپ کیسی پڑھتے ہیں کہا میں تو پڑھتا ہوں میں نے کہا بتا دیجئے تھوڑا سا تسلیس کونسلنگ کا مسئلہ ہے کیسے پڑھتے ہیں آپ آفیس سے تھکے ماندے پہنچتے ہیں پسینوں کے کپڑوں میں بگڑے بے بال موہ پہ چھکنائی لگی ہوئی ہے یعنی رسپے کی چھکنائی لگی ہوئی ہے جو پیٹرول اڑھا ہے دھوان جو اڑھا ہے اس کی موہ پہ چھکنائی لگی ہوئی ہے پسینوں کے کپڑے ہیں بدبو کے ساتھ مسئلے پر جیسے جیسے چھکڑ کر کے حضور کیا اور آئے کھڑے ہو گئے بچہ اس نماز سے محبت کیوں کرے گا جس نماز سے آپ محبت نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ شاور لے کرائیں گے کپڑے چینج کریں گے بال بنائیں گے کش پشبو لگائیں گے پرفیوم لگائیں گے مسلہ بچھائیں گے اور تیاری کر رہے ہوں گے آئینے کے سامنے کھڑے ہو گے اور بچہ پوچھے کہ اببا کہاں جا رہے ہیں کہ میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں میں مسلحے جا رہا ہوں یہ واقعات کیا صرف ممبر پر بیان کرنے کے ہیں کہ جب امام سجاد وضو کرتے تھے تو امام کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہوتا تھا جب کوئی پوچھتا تھا مولا آپ وضو کر رہے ہیں مگر لگ ایسا رہا ہے کہ جیسے آپ کی گبرہت بڑھ گئی ہے آپ کے دل کی دھرکڑیں بڑھ گئی ہیں چہرے کا رنگ اور ہاتھوں کے اندر کپ کا باہر کاری لگتی تھی تو پوچھا مولا یہ کیوں ہو رہا ہے فرماتے تو میں نہیں بتا میں مالک الملک کے پاس جا رہا ہوں میں اس کے بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں عزیزہ نگرامی کچھ کمزوری ہمیں دودھ کرنی ہوں گی اور کچھ کمزوری ہمارے سنی بھائیوں کے آئے ہیں جب وہ ان کے علماء ہونے بتائیں گے ایک سلوات پڑھیں درہا محمد وعالی دیر ہو جائے تو مجھے معاف کریں برمیز بھائی پہلی پہلی جو کامیابی کا ایک راز ہے وہ یہ کہ انسان اپنے خربانوں سے سچا ہو دوسرا کامیابی کا راز یہ ہے کہ اپنے رب اس سے سچا ہو اپنے اللہ کے لیے اس کے لیے ٹائم ہو گا مفت نکالے اپنے اللہ کے لیے اور تیسری کامیابی کا راز یہ ہے کہ اپنے بات والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر جائے جو اپنے بات والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں جا رہا ہے کوئی انسان بھی ناکام ہے قائط عظم کامیاب سے پاکستان چھوڑ کر گئے قائط اللہ فغینی کامیاب سے پوری انخلاب چھوڑ کر گئے جو کامیاب انسان جو ہے باد والوں کے لیے چھوڑ کر جائے بھئی بڑی محنت کے بعد ایک جملہ حدیہ کرنا ہو کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے باد والوں کے لیے چھوڑ کر جائے اور کامیابیوں میں کامیابوں میں کامیاب ترین وہ ہے جو اپنے باد علی چھوڑ کر جائے سلوات پڑھیں گے محمد و آلے محمد